مسلم بھائیوں کو میں سممان کرتا ہوں وہ اپنے دھرم کے پرتی اتنے اٹوٹ آستہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی حلال چھوڑ کر کے کوئی دوسرا میٹ نہیں کھا سکتی دھرموں رکشت رکشتہ دھرم کی رکشہ تم کروگے تب ہی دھرم کرے گا اس لیے حلال نہ کھائیں جھٹکا ہی کھائیں کیا بکرید پر آپ بند کروا سکتے ہیں بکرید اگر ان کا دھرم ہے تو بلی پرتھا بھی ہمارے ہاں دھرم ہے پڑی پارٹی ہے ایسا میرا ماننا ہے سناتن دھرم میں بلی پرتھا آدھی کال سے ہے انآدھی کال سے ہے جس کا کوئی چند نہیں ہے اور شامہ مندر میں کہا گیا کہ یہاں سے ریلیجس ٹرسٹ کی اور سے بلی پرتھا بند کیا جائے تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بکرید پر آپ بند کروا سکتے ہیں بکرید اگر ان کا دھرم ہے تو بلی پرتھا بھی ہمارے ہاں دھرم ہے پڑی پارٹی ہے ایسا میرا ماننا ہے اور میں نے اپنے یہاں یہ جرور کہا ہے مسلم بھائیوں کو میں سممان کرتا ہوں وہ اپنے دھرم کے پرتی اتنے اٹوٹ آستہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی حلال چھوڑ کر کے کوئی دوسرا میٹ نہیں کھا سکتے تو سناتن ہندو بھائیوں سے بھی میرا پراتھنا ہے کہ آپ اپنے دھرم کی رکشہ کے لیے آپ اپنے دھرم کو پالن کرنے کے لیے آپ حلال میٹ کھانا بند کریں اور جھٹکا میٹے ہی کھائیں نہ ملے تو نہ کھائیں چاہے کتنا دن نہ ملے اور آنے والے دن میں جب آپ نہیں کھانے لگیں گے تو آپ کے کھانے کے لیے لوگ کھول بھی دیں گے اس لیے ہندو میں نے بیگو سرائے میں اپنے لوگوں کو کہا اور دیش کو بھی کرنا چاہتا ہوں بیار کو بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دھرموں رکشت رکشتہ دھرم کی رکشہ تم کروگے تب ہی دھرم کرے گا اس لیے حلال نہ کھائیں جھٹکا ہی کھائیں یہی میں نے کہا موسیقی 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 موسیقی